بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی سب ٹھیک تھاک ہیں اللہ پاکہ سب کو خوش رکھے خیریہ سے رکھے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پیسوں کی بھی بجت کریں گے اور اپنے وقت کی بھی بجت کریں گے جیسا کہ سب کو پتا ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے لیکن رمضان المبارک میں تمام چیزیں سستی ہونے کی بجائے بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبار تو ان کو پرچیز کرنا یا ان کو افورڈ کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور لیمو تو ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جن کو ہم نے افتاری میں لازمن یوز کرنا ہوتا ہے تو چلیے پھر جلدی سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کس طرح سے سستے لیمو لے کر ان کو سیف کر سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تمام لیمو کو بہت اچھے سے ووش کر لیا ہے اور یہ لیمو میں نے پرچیز نہیں کیے بلکہ یہ ہمارے اپنے گھر کے لیمو ہیں تو ان کو آج اگر میں سٹور نہ کرتی تو یہ ویسے بھی ایک دو دن میں گر کے ویسٹ ہو جانے تھے اور رمضان المبارک میں مجھے مہنگے لیمو بھی خریدنے پڑتے تو اس لیے میں نے سوچا ساتھ ہی میں ان کو اتار کے سٹور بھی کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ ان کو میں کس طرح سے سیف کرنے لگی ہوں تو چلیے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی زبردستی ٹیپ تو یہاں پہ لیمو کو سٹور کرنے کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم بہت اچھے سے ڈرائے کر لیں گے ان میں نمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ میرے پاس ویجیٹیبل آئل ہے آپ کوئی بھی جو ریگلر آئل یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر آپ ہلکا سا آئل اپلائے کریں گے اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے پورے لیمو کے اوپر بہت اچھے سے کوٹنگ کر دیں گے آئل کی اور اسی طرح سے ہم تمام لیمو کو بہت اچھے سے گریز کر لیں گے صرف ایک مرتبہ ہاتھ کے اوپر ہلکا سا آئل اپلائے کریں گے اور اس سے ہم چار سے پانچ لیمو بہت آسانی کے ساتھ کوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بلکل تھوڑے اور ان کی مدد سے ہی ہم نے تمام لیموں کو بہت اچھے سے گریز کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ میرے پاس پتی کا ایک خالی ڈبا تھا اکثر گروہ میں ایسے ڈبے موجود ہوتے ہیں لیکن اگر ایسا ڈبا نہ بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی بھی ایٹا ڈبا لے سکتے ہیں اور اب ہم اس کو ٹائٹ لی بند کر کے دو سے تین ماہ تک فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں نے ایک ٹیشو کو تیہ لگا کے ڈبے کے اندر رکھ لیا تھا تاکہ اگر ڈبے میں ہلکی پھلکی سی نمی آئے گی بھی تو ٹیشو اپنے اندر اس کو جذب کر لے گا اور ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ دو سے تین ماہ تک اپنے لیموں سٹور کر سکیں گے تو اوائل کی کوٹنگ کرنے سے لیموں کے چھلکے بلکل بھی نرم نہیں پڑیں گے اور ہم ان کو زیادہ لمبے عرصے تک بہت آسانی کے ساتھ سٹور کر سکیں گے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے جو اکثر گروں میں یوز کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام لیموں پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور اس طرح کا لیمن سکویزر تو اکثر گروں میں موجود ہوتا ہے اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے تمام لیموں کا راست بہت اچھے سے نکال لیں گے اور اس کے بعد کسی بھی سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کر لیں گے یہاں پہ میں نے تمام لیموں کا راست بہت اچھے سے نکال لیا ہے اب ہم ان چھلکوں کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک سٹینر کی مدد سے ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ اگر کوئی ایک آدھ بھی جس میں رہ بھی گیا ہو تو وہ سٹینر کی مدد سے نکل جائے گا اس طرح سے ہم بہت اچھے سے اس کو سٹین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس طرح کا ایک آئس میکر لیں گے یہ تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور یہ جو لیمن جوس ہے اس کو پہلے میں گلاس میں ڈالوں گی تاکہ جب میں اس کو آئس میکر میں ڈالوں تو مجھے تھوڑی سی آسانی ہو اور اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس کو تمام جوس کو آئس میکر میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اٹھائیں گے اور اس کو فریز کر دیں گے اور میں آپ کو فریز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری لیمن کیوب بہت اچھے سے فریز ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ہاتھوں کی مدد سے نکال لیتے ہیں اور ان کو پگلنے سے پہلے ہی بہت جلدی جلدی سے کسی اے ٹیک بیگ میں ڈالیں گے اور ان کو دوبارہ سے فریز کر دیں گے اور جب بھی ہم ضرورت پڑے گی ہم یہ بیگ نکالیں گے اور ایک کیوب کو ہم یوز کریں گے اور باقیوں کو ہم ایسے ہی فریز کر دیں گے مجھے بہت امید ہے کہ آج کی یہ ٹیپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں ملتی ہو بہت جلد ایک نئی اور بہت ہی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ